بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دانس کے مطابق جمہوری روایات کے روشنی میں عمران خان کی حکومت کے ہٹانے کا جو طریقہ اپنایا گیا ہے میرے خیال میں سیاست اور جمہوریت کی تاریخ میں اس قسم کے اخدامات نہ کسی نے کی ہوں گے اور نہ کوئی اس کا تصور کر سکے جو سائبر ہمارے سفیر نے بطور اطلاع امریکن حکومت کا خواہش اور ارادہ پہنچایا گیا تھا اس پر نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے دو اجلاس ہوئے پہلا اجلاس عمران خان کے سربراہی میں دوسرا اجلاس شہواز شریف صاحب کے سربراہی میں اور دونوں نے با اتفاق تسلیم کیا تھا کہ امریکہ کے جانب سے اس قسم کا پیغام پاکستان کو بھیجنا بدترین مداخلت ہے امریکہ کے پاکستانی معاملات جب تک یہ تسلیم کیا گیا دو جمعہ دار فورم میں اور یہ بھی کہا گیا کہ اس پر شدید احتجاج پاکستان کے جانب سے ہونا چاہیے اسلام آباد کے سفارت کے طرح سے بھی اور واشنگٹن میں براہراز حکومت کو بھی تو جب یہ چیز تسلیم کی جاتی ہے کہ یہ مداخلت ہے پھر میرے نظر میں اس میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یہ سانش ہے یا نہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو عربی اور فارسی لغات سے تھوڑی بہت شناسائی ہو وہ سمجھتے ہیں کہ مداخلت عربی لفظ اور سازش فارسی کا لفظ یہ دو کے اشتراک سے جو عمل انجام پاتا ہے دو کے اشتراک سے جو عمل انجام پاتا ہے اس کو عربی میں مداخلت کہتے ہیں اور فارسی میں سازش سازش یہ بھی دو کے اشتراک سے ہوتا ہے اور مداخلت بھی دو کے اشتراک سے ہوتا ہے البتہ یہ مداخلت اور سازش سکے کے دو مختلف جہتوں کو بیان کا نام اقصود ہوتا ہے یعنی مداخلت سے ایک کردار اور سازش سے دوسری کردار کی وضاحت مقصود ہے اب جب امریکہ نے کے بارے میں یہ تسلیم کیا گیا کہ یہ مداخلت ہے تو مداخلت کا معنی یہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے معاملات میں بدنیتی سے دستاندازی کیا ہے اور پھر اس دستاندازی کو عملی جامع پہنانے کے لیے تو ہمارے پاکستانی اسی معلوم ہے تو اس پاکستان کے لوگوں کی اس کے ساتھ معاونت اس کو سازش کے دو اور اس کو پی ڈی ایم کے جمہدار لوگوں نے تسلیم بھی کیا ایک نے کہا کہ یہ بیرونی سازش نہیں ہے یہ فلان ہاؤس کا سازش ہے دوسری نے تسلیم کیا کہ یہ بیرونی سازش نہیں ہے بلکہ یہ فلان شخص کی سازش ہے تو جب وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے سازش کی ہے تو اس کا معنی اس ان دو لیڈروں کے اعتراب کو کیا مداخل امریکان مداخلت کی تردید سمجھا جائے یا پھر اپنے جانب سے سازش کو تسلیم سمجھا جائے وہ ہے کہ انہوں نے تسلیم کیا کہ امریکہ نے کیونکہ مداخلت تو کنفرم ہے سازش یعنی انہوں نے امریکہ کے مداخلت کا ساتھ دیا ہے یا نہیں دیا ہے وہ تو انہوں نے تسلیم کیا کہ ہم نے دیا ہے یعنی سازش ہم نے کی ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کو زیر بحث کیوں لائے جاتا ہے کہ یہ مداخلت ہے یا سازش ہے مداخلت امریکہ کے جانب سے ہے معاونت پاکستانیوں کے جانب سے اور وہ خود تسلیم کرتے ہیں چاہے فرد سازش کی ہے چاہے ہوسنے سازش کی ہے تو یعنی مانا یہ ہے کہ انہوں نے معاونت کی ہے تو ایک تو اس چیز میں لوگوں کو الجھانا کی مداخلت ہے سازش ہے یہ ہے یہ یہ صحیح نہیں دوسری بات جمہوری نظام حکومت میں پبلک مملکت کا مالک ہوتا ہے اور پارلیمنٹ میں مالک کے نمائندے ہوتے ہیں اور یہ عدلیہ یہ دفاعی فورسز یہ انتظامیہ یہ سب کے سب ملازم ہوتے ہیں اسی وجہ سے عدلیہ کا کوئی بھی ملازم جب اسے فعدے یا اس کی مدت ملازمت پوری ہو جائے یا دفاع کا یا انتظامیہ کا دو سال تک وہ اس نمائندے کی کا قابل نہیں رہتا ہے اس لیے کہ اس کی ذہنیت ملازمت کی ہے مالک کی نہیں ہے تو پارلیمنٹ جو ہے وہ مملکت کے تمام اداروں کے اوپر نگران اور مالک ادارہ ہوتا ہے اس لیے عوامی نمائندگی جو پارلیمنٹ کے ہیں اس کو ملازمت کو شمار نہیں کرتا ہے اب اگر یہ عدلیہ بھی ملازم ہے اور دفاع بھی ملازم ہے اور انتظامیہ بھی ملازم ہے اب اگر مالک ہوس میں اس کا سپیکر یا ڈپٹی سپیکر کسی بھی تحریک کے بارے میں رولنگ دے اور پھر ملازم اٹھے کہ یہ مرولنگ غلط ہے یعنی نوکر مالک کو کہے کہ تم غلط کر رہے ہیں یہ کوئی جمہوری طریقہ ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دو کردار ادا کیے گئے ہیں یہ اتنے بھونڈے کردار ہے کہ جمہوری تاریخ میں منیخن میں نہ اس کے لیے کوئی مثال ہوگا اور نہ کوئی اور قائم کرنے اور یہ جو کہتے ہیں کہ آرٹیکل سکس آرٹیکل سکس کیا جس نے آرٹیکل سکس نائن کے سکسٹی نائن کی خلاف ورزی کی ہے اصل میں آرٹیکل سکس تو اس میں لیتا ہے آرٹیکل سکس کے مندرجات یہ ہیں کہ اگر کسی نے آئین کو ماطل کیا یا آئین کو منسوخ کیا تو جب آئین آرٹیکل کو کوئی بھی شخص چاہے وہ کسی درجہ کا بھی ہو اگر وہ اس کو ماطل کرتا ہے اور اس کے خلاف وہ پیسلہ دیتا ہے پارلیمنٹ میں تمام وزارتوں کے نگران سٹینڈنگ کمیٹیاں ہو دیئے اور اس سٹینڈنگ کمیٹی میں ایک سٹینڈنگ کمیٹی لا انڈ جسس کی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کمیٹی پارلیمنٹ میں قانون سازی کا نگرانی بھی کرتا ہے اور عدلیہ کے پیسلوں کی نگرانی بھی کرتا ہے لیکن ان میں وہ سکت نہیں ہے کہ جی جی اس کو بلائے کہ تم نے فلام فیصلہ قانون کے خلاف دیا ہے کیوں دیا ہے تو یہ یہ ساری چیز ہیں لیکن یہ اچھا ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سچائی کا اور پبلک کے رائے کا اللہ نے غلبہ دیا کہ ملازم رہ گئے اور پبلک کی رائے میں پیش رفت ہوئی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا آغاز ہوگا پاکستان کی تاریخ میں نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں اور یہ بھی ایک اچھا آغاز ہوا کہ جو خودغرض سیاستدان ہے وہ پیڈیم کے تھیلے میں ساہے پاڑ گئے ہیں اب خدا کرے کہ یا تو دفن ہو جائے اکٹے یا پھر سیلاب کے برد ہو جائیں اور جو صداقت سے اور قومی حمیت کی جذبے سے اور جرت کے بنیاد پر سیاست کرتے ہیں انشاءاللہ وہ اب اکٹے ہوں گے اور صداقت کو کامیابی ضرور ملے گی کیونکہ اللہ جل جلال فرماتے ہیں وصبر انہ وعد اللہ حق ذرا انتظار کرو سبر سے کام لو اللہ نے صداقت کے کامیابی پر جو وعدے کیے ہیں وہ حق ہے ضرور وہ نتیجہ خیر ہوں گے تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر صداقت اور منافقت میں تمیض ہوا ہے جو پی ڈیم اور ایٹی آئے اور جمعیت علماء پاکستان اور وحدت المسلمین اور مرکزی جمعیت آل حدیث اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اور بھی مزید مذہبی جماعتیں بھی اور سیاسی جماعتیں بھی اس صداقت کی سیاست میں حصہ بنی ہوئے اور یہ اسی صداقت کی سیاست کو کامیابی ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا کرے کہ ہمیں پارلیمنٹ میں دو تہائی اکثریت ملیں تاکہ اس سیاستدانوں کے جو نخرے ہیں ان سے حکومت چھٹکارہ پائے بلکہ میں تو ابتدا سے کہتا ہوں کہ صدارتی نظام جو ہے وہ ہونا چاہے کیونکہ اب ہمارے آئین میں وزیر آزم بھی ہے اور صدر بھی ہے علانکہ وزیر آزم پارلیمانی طرز حاکمیت میں تب ہوتا ہے جب برطانیہ جیسے وہاں پر شاہی خاندان موجود ہو جس پر پبلک کا اعتماد بھی ہو اور ان کے لیے پبلک میں احترام بھی ہو تب جا کر کے پھر وزیر آزم کا منصب ہوتا ہے تو انتظامی دانچے کا سربراہ وزیر آزم ہوتا ہے اور ریاستی محافظ جو ہے وہ شاہی خاندان ہوتا ہے اور جہاں پر برطانیہ جیسے شاہی خاندان نہ ہو اور صدر کو بھی کسی بھی صورت میں الیکشن سے لائے جائے تو وہاں پہ پر وزیر آزم نہیں ہوتا ہے پھر تو امریکان جیسے صدارتی نظام ہونا چاہیے اور صدارتی نظام کے خوبیاں یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کی یہ جو نخر باز یہاں یہ ساری ختم ہو جائیں گی پارلیمنٹ کے ارکان صرف مقننا کے ارکان ہوں گے انتظامیہ میں وہ نہیں جائے وزیر نہیں بنے گا وزارت میں وہ لوگ لائے جائیں گے جو اس فیلڈ کے ماہر لوگ ہوں گے ان کا فہرس پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا اور ان میں سے کسی ایک ہو اور اگر اس نے کی کارکرد یہ اچھی نہ رہی تو اس کو رخصت کر دیں گے اسے کوئی مشکل پیدارے ہو گا تو وزیر آزم کا سیکرٹریٹ ختم ہو جائے گا وزیر آلہ کا سیکرٹریٹ ختم ہو جائے گا وزارتوں کی تقسیم جو لوگوں کو خسنودی کے لیے کیا گیا تھا وہ مرج ہو جائیں گے اور خرچ کم ہو جائے گا وزارت محدود ہو جائیں گے تو خدا کرے کہ ہمیں ان تمام اخراجات سے نجات مل جائے اور پھر جب پانچ سال کی حکومت ہو گی تو اس پانچ سال میں اگر مخلص حاکم ہے وہ قوم اور ملک کے تورقی پہ توجہ دے گا اس ماحول میں تو وہ بشارہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے کسی ادھر اس سیاستدانوں سے بچائے اسٹیبلشمنٹ سے بچائے ممبران سے بچائے کس سے بچائے تو بہرحال ہماری دعا ہوگی کہ ان بکیڑوں سے ہمیں پاکستان کو بھی اور پاکستانی قوم کو بھی نجات دیں شرحانی صاحب آپ نے بات کی کہ عمران خان کی حکومت کو جو ہے وہ غیر سیاسی اور غیر جمہوری انداز سے جو ہے ان کو اٹھایا گیا اور اس کی تاریخ میں جو ہے نسال نہیں لیتی تاریخ میں اگر ہم جائیں ایسے جو جمہوری طرز حکومت ہے ان کے آگے جنہیں کافی روڑے اٹھایا گیا تو اس حوالے سے آپ انہیں رائے کیا دینا چاہیں گے اس کا کوئی حل آپ ہمیں کیا بتانا چاہیں گے یہ کس طریقے سے جو ہے اٹھایا نہیں جا سکتا میں نے تو بتا دیا کہ اگر اکثریت مل جائے تو جو ترض حاکمیت ہے پارلیمانی اس کو بدلنا پڑے گا صدارتی ترضیں کو مقبلا صحیح مرانا صاحب آپ نے عمران خان کے ساتھ جو ہے جو یاد کیا ہے اس کی ضرورت کیا پڑی اس کی ہے موجہ کیا اصل میں عمران خان کی روابط تو دوران حکومت بھی ہمارے ساتھ تھے لیکن اس دوران میں ہم نے اس کا اوپن لی اظہار اس لیے نہیں کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تحمد کے مواقشے بچا رہو حکومت کے قریب جانے سے لوگ مختلف قسم کے تصورات قائم کر لیکن جب اس کو ہم نے مظلوم پایا تو مظلوم کی حمایت ہم نے اپنا ایمانی پریغہ سمجھا اور اس لیے ہم اس کے پاس گئے اور ہم نے کہا کہ ہم آکے اس موقع کی تائید کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ غلامی قبول نہیں ہے مخاسمت کسی سے چاہتے نہیں ہیں آزاد انسانوں جیسے زندگی ہم بھی گزارنا چاہتے ہیں جیسے دنیا گزارتی ہے آپ کا اس موقع کہ ہم تائید کرتے ہیں کہ نہ خود جنگ کرتے ہیں نہ کسی کی جنگ کے لئے علیہ کارپن پر اس موقع پر ہم عامی ہیں البتہ اس پر ضرور مشورہ کریں گے کہ زمینی حقائق کے ساتھ ہم اس سیاسی موقع کو ارجس کیسے کریں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ دونوں کی احتیاط سے آپ کو ابراہم خان کو اگر آپ دونوں کی بات نہ کریں بالخصوص عوام کو برائرہ سے کیا فائدہ پہنچے عوام کو کوئی دھوکہ نہیں دے گا سچ بولے گا سچ بولے گا تو عوام کا اس پورے امت مسلم کا جو مشکل ہے وہ مناثقت ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں سارے مولوی جھوٹ بولتے ہیں مولوی وعدہ خلافی کرتے ہیں مولوی دھوکہ دیتے ہیں مولوی اپنے منصبے خیانت کرتے ہیں تو جب مولوی کا یہ حال ہوگا تو پبلی کا کیا حال ہوگا تو اس ملک کا جو اصل مشکل ہے وہ مناثقت ہے اور ہمارے معاہدے میں سر فیرس یہ ہے کہ ہم انسانیت کو فروض دیں گے انسانیت کا معنی یہ ہے کہ جو زبان پر ہے وہ دل میں ہو جو کہتے ہو وہ کر کے دکھا جو سامنے ہو پیٹ پیچے بھی وہی ہو جو آج کے ہو آنے والے کل کے بھی وہی ہو نہ جھوٹ ہو نہ وعدہ خلافی ہو نہ دھوکہ ہو نہ خیانت ہو دوسری بات جو ہمارے اس معاہدے میں ہے وہ یہ ہے کہ منافقت کا خاتمہ دوغلے پن کم خاتمہ ہوگا کہ لوگوں کو کچھ کہیں اور اندر خانہ کچھ اور کہیں تیسرا جو ہمارا اس معاہدے میں ہے وہ ہے جبر کا سرے بار میری اپنے پسند کو میں دوسروں پر ان کی مرضی کے بغیر مسلط کروں یہ میرا حق نہیں ہے اگر میں نے دلیل سے اس کو قائل کیا تو مذہبی تسلط سیاسی تسلط حاکمیت کا تسلط کسی مملکت یا حکومت کا اپنے مرضی کو دوسروں پر مسلط کرنا نہ اس کا انسانی حق ہے نہ سیاسی حق ہے لہٰذا جبر کا جو انصداد ہے یہ ہمارے رفاقت کا تیسرا حضر ہے چوتہ حضر یہ ہے کہ اس گلوبل ویلج میں جنگ مسائل کا حل نہیں ہے نہ کسی کے جنگ کا آلائکار بننا مسائل کا حل نہیں ہے پانچوہ ہمارا یہ ہے کہ ہم ملکی اور علاقائی اور بین الاقوامی مسائل کے لئے حل اگر نکالیں گے تو افہام و تقہیم سے نکالیں گے مذاکرات کی سریع سے لئے دلائل کا تبادلہ ہوگا لہذا انسانیت کا فروغ منافقت کا خاتمہ جبر کا انصداد ظلم سے پاک معاشری کی تشکیم اور جنگوں سے اجتناب اور مذاکرات اور مفاہمت کے ذریعے سے ملکی علاقائی اور بین الاقوامی مسائل کا حل تلاش کرنا بین الاقوامی سطح پر اسلام سے نفرت اور ڈر کا جو ذہن اسلاموفوبیا کا ہے اس کا ہم اضالہ کریں گے یہ ساتھ نکات ہمارے اس اتحاد کی بنیادی پلر ہے اور اس ملک کا یا پوری امت مسلمہ کا جو مشکل ہے وہ منافقت ہے شرانی صاحب کو ہم نے ہمیشہ پارلیمانی سیاست کے خلاف آیا ہے آج بھی آپ کی باتوں سے یہی ظاہر ہوگا ہے جب آپ صوبائی امیر تھے جنت علماء اسلام پاکستان کے ابھی تو پیوی انہیں کہا جاتا ہے پاکستان تو اس وقت جو آپ کے ساتھ آپ کے سفوں میں شامل لوگ ہیں کیا انہیں بھی آپ نے پارلیمانی سیاست کے خلاف انہیں بتایا تھا حاضر بتایا تھا توہاں جھوڑ پہ کتنا احمق ہوگا ہے اصل بات یہ کہ میرے نظر میں یہ جو جمہوری طرز ہے جو جاری جمہوری طرز ہے یہ ضرورت ہے مغرب کا ہماری ضرورت نہیں کیونکہ مغربی دنیا کا جو زندگی کا فکری بنیاد ہے وہ ہے آزادی فکر آزاد شخص آزاد سیاست آزاد معیشت آزاد مگر آزاد خالق سے غلام خواہش کا لہٰذا اس فکری بنیاد پر انہوں نے جو اپنے شخصی کردار کو اپنایا ہے جس کو تحذیب کہتے ہیں اور اسی طرح جو اجتماعی معاملات میں جو روایات انہوں نے قائم کیے ہیں جس کو وہ کلچر کہتے ہیں جمہوریت کے نعرے سے اکثریت کے بہانے سے قانون کے لبادے میں دنیا پر مسلط کرنا چاہتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی خطے میں اگر جمہوریت کا نتیجہ ان کے مقاسد اور انفادات کے اخلاف آ جائے تو اس پہ پانی پھیر دیتے ہیں بلکہ منتخب لوگوں کی جان خطرے میں پڑ جاتے ہیں دوسرے درجے پر اس جمہوریے اور اس انتخابات اور اس جمہوریت کی ضرورت ہماری اسٹبلشمنٹ ہوئے ہمارا اسٹبلشمنٹ مغرب میں مقاسد کا وکیل ہے اور مغربی مفادات کا محافظ ہے وہ اس بدصورت کردار کو اور اس بدنما کردار کو جمہوریت کی لبادے سے چھپانا چاہتا ہے اور اس کا پورا عمل با سیاسی جماعتوں پر جمہوری اداروں پر اور عوامی نمائن سے ڈالنا چاہتا ہے جب میں ایک نظام کو غلط سمجھتا ہوں تو میں الیکشن میں جا کر اس نظام کو تو گراتا نہیں ہوں بلکہ اس نظام کے چلانے کے لیے کھندہ دیتا ہوں میں سہارا بن جاتا ہوں تو جو چیز جو نظام میں غلط سمجھتا ہوں اس نظام کے لیے اگر میں خود سہارا بنوں تو یہ میرے دادے اور میرے کردار میں تضا دے تو اس لیے جب خان صاحب سے ہمارے معاہدے پر دستت ہو رہے تھے تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ انتخابات ہماری ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمارے ساتھی میں اگر کسی کو شوق ہو انہیں آپ اجازت ہیں اور وہ اب جبر تو جبر کا تو قائل نہیں ہوں تو جبر تو ہے نہیں وہ بے شک جائے لیکن دو کام کریں اپنا پورا جو اساسہ ہے وہ جماعت کے ساتھ جمع کریں اپنے اساسے پر پوری تفصیل جماعت کے ساتھ جمع کریں اور دوسرا یہ کہ نمائندگی کے جو سیلریز اس کے پاس آئیں اس کا پانچ ماہ حصہ خمس جماعت کے پاس جمع کریں یعنی اگر سو روپے اس کو آتے ہیں بیس جماعت کو دے گا اشید شرحان صاحب گزرستہ سال آپ آئے تھے پشید گزرستہ سال میں آپ سے بارہ دیرہ سنگا ہوئے تھے آپ نے مجھے کہا میرے سوالات ختم ہو گئے تھے آپ نے کہا کہ کوئی سوال ہے تو میں نے کہا نہیں ابھی یہاں سے پیچھے سی اشارہ ہو رہا ہے کہ مولانا صاحب پر اجازت سب میرے دو سوال پاکی ہیں اگر آپ اجازت نہیں جتنے بھی سوال آپ چاہتے ہیں کرتے ہیں شرحان صاحب نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات اس وقت سیاسی جماعتیں جو خصوص ان کے جو سیاسی کارکنان ہیں ان کے جانب سے آپ پر کافی اعتراضات اٹھائے گئے ہیں بلکہ سیاسی جماعتوں کے جانب سے اگر میں یہ کہوں بطور صاحب یہ غیر شرحی پتوے بھی ہاں پر لگے پتوے نہیں کہوں گا غیر شرحی پتوے ہاں پر لگائے گئے آج سننے میں یہ آ رہا ہے کہ مولانا صاحب بھی سوری عرب گئے ہیں اور وہاں پہ اسرائیل کو تسلیم کی باتیں ہو رہی ہیں کس پر آپ کیا رہے ہیں اصل بات یہ ایک ہے فلسطین کا مذہبی اعتبار سے اس کی عیشی ہے جو میرا علم ہے جو میرے معلومات ہیں فلسطین اسرائیل کی سرزمین ہے کوئی اس کو پسند کرے یا نہ کرے ان کی اپنی مرضی ہے تورات کی تعلیمات کے مطابق بھی اور قرآن کے تعلیمات کے مطابق بھی لہذا اب مولینوں کو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جس سرزمین کے بارے میں اللہ خود فرماتے ہیں کتب اللہ لکم اب کتب عربی لغت میں دو مختلف وقائم میں آتا ہے یا تو فرضیت کے معنی میں آتا ہے یعنی فرض اللہ لکم اور فرضہ بمعنی وجود بھی آتا ہے اور فرضہ بمعنی تخصیص بھی آتا ہے جیسے کہ علم المراز کو علم الفرائض کہتے ہیں یعنی جس میں ہر ایک کا حصہ مختص کیا جاتا ہے تو اللہ جلال جلال فرماتے ہیں کہ اس زمین میں داخل ہونا تم پر واجب ہے یا یہ سرزمین ہم نے حصے میں تمہارے لئے مختص کیا ہے اور پھر کتبہ کا معنی تحریر بھی ہے اور اگر کتبہ کا معنی تحریر ہوگا تو اس کا معنی یہ ہے کہ لوح محفوظ میں اللہ نے اس پلسطین کی ذرزمین کو بنی اسرائیل کے نام پہ لکھ چوڑا ہے تو پھر جو ذرزمین بنی اسرائیل کے نام لکھ چوڑا ہو اللہ نے لوح محفوظ میں وہ مولی چین لینا چاہتے ہیں یا کیا کرتے ہیں ان کی اتنی استعاعت ہے یہ خماخی کی باتیں کرتے ہیں البتہ میں نے یہ ضرور کہا تھا کہ انیس سو اٹھارس کا جو قرارداد اقوام متحدہ نے پاس کیا ہے اس قرارداد میں دو ریاستوں کا فارمولہ ہے اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو ریاستیں نہیں رہیں گے تاریخ کے طول میں یہ نہیں رہیں گے اسرائیل پوری فلسطین کی سرزمین پہ قابض رہے گا تسریحات کے مطابق تورات اور قرآن کے تسریحات کے مطابق لہٰذا وہ فارمولہ یہ تھا کہ مغربی حصہ جو ہے وہ اسرائیل کی ریاست ہو مشرق حصہ پلسطین کی ریاست ہو پلسطینیوں میں مسلمان اور عیسائی دونوں ہیں اور اس فارمولے کو اسرائیل نے تسلیم کیا اپنی ریاست کا اعلان کیا فلسطینیوں نے مسترد کی اور مسترد کرنے کے دو بنیادی وجوہات زمین کی ملکیت ہماری کم ہے یعنی چوالیس فیصد زمین ہمیں دی ہے اور چھپل فیصد اسرائیل کو دی ہے دوسرا یہ تھا کہ عرب نیشنلسٹ جو جماعتیں تھیں انہوں نے کہا کہ فلسطین پہ حق عرب کی حاکمیت کا ہے اسرائیل کا نہیں تو یہ تو مذہب اور اسلام اور دن والی بات ہوں نہیں ہے ملکیت زمین کی ہو یا حاکمیت قومیت کی بنیاد کی ہو یہ تو کوئی شریح مسئلہ نہیں ہے تو اس لئے میں نے ان کو کہا تھا کہ فلسطینیوں کی حمایت میں کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن سوال نویت میں ہے کہ فلسطینیوں کو لڑا کے حمایت کیا جائے یا بنا کے حمایت کیا جائے شرحان صاحب میرا آخری سوال ہوگا اور اس کے بعد جیسے ہیں ہمیں پسا ہمیں ہوئی بھی ہمیں کو تشریف کرنا ہے وہ آپ سے ایک سوال کریں گے میرا سوال جو ہوں گے ایک میں شروع سوال کروں گا ایک کو جو روس اور امریکہ کے جو یہاں پہ نعرے لگ رہے ہیں آپ لوگ کو روس بلاک میں پہنگ دیا گیا ہے آپ سنورہ آپ پی ٹی آئی کو اور باقی جو پی ڈی ایم ہیں آپ نے خود بات کی کہ دونوں کی اشتراک سے وہ سازش اور داخلت پیدا ہوتی ہے آپ لوگ کو روس کی بلاک میں پہنگ دیا گیا ہے اور انہیں پی ڈی ایم کو امریکہ کے اس میں پہنگ دیا گیا ہے تو یہ سیاست یہ دوسرا رف اختیار نہیں کریں گے اور اس سے حد کہ دشتہ دنوں ایدر آباد میں سلاتین اوٹر جو کہ خیبر پتنخات کے بندوں کا ہے اور وہاں پہ کچھ بندے جو بلکستان سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پہ بطور مزدور وہاں پہ کام کر رہے تھے وہاں پہ سنگیوں کے جانب سے ان پر پشکے دی ہوا اور اس کے بعد جو ہے جنت علماء اسلام سنگ کے صوبائی جنرل سکرٹین ہے راشد سمرو انہوں نے اپنا سٹیکمنٹ جاری کیا ہے سوڑی عرب سے انہوں نے پتانوں کو ٹارگیٹ کیا ہے ان کے باروں میں کچھ ایسے الفاظات قسمات کے ہیں جس سے ان کی جلازاری ہوئی رہے اور اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اس کے پیچھے کن کا ہاتھ ہے ایک جو بڑی جماعت اور ان کا ایک ذمہ دار بندہ وہ ایسے باتیں کرتا ہے ان کے پیچھے کن کا ہاتھ ہو سکتا ہے میرے خیال میں اب مجھے وہ تاریخ تو یاد نہیں ہے جس تاریخ کو پی ڈیم بنی تھی پتہ نہیں وہ کون تھی پی ڈیم میں وہ وجود نہیں پی ڈیم جب وجود میں آیا تھا وہ تاریخ مجھے یاد نہیں ہے اس تاریخ میں میں کراچی میں تھا اور ہمارے ایک ساتھی ہیں حافظ منصور صاحب ہم نے اس کی جگہ پہ دوپیر کا ہمارا پروگرام تھا پریس والوں نے مجھے مجھ سے پوچھا تھا پی ڈیم کے بارے میں تو دوسروں باتوں کے ساتھ ساتھ میں نے ان کو یہ بھی کہا تھا کہ اپوزیشن اور اسٹبلشمنٹ دونوں مل کر ملک توڑنے کا ماہور بنائیں گے تو وہی وہی کردار ہے یا میں نے پہلے چکا یہ وہ دیکھے وہ دیکھے کہ کاسون آغا پریل وہ دیکھے کہ چیسی کوی آغا دوکی شیرانی صاحب سب سب بہلے میں آپ کو زلا پشیو اور میڈیا آوس آنے پر چھوم دیکھا ہوں کئی دباہ میرے آپ سے بات چھو دیوئی ہے ورساب کے ذرے بلوم کے ذرے لیکن آپ مرے پروگرام میں تبی بھی مدون نہیں ہوئے چلے آج آپ میرے میڈیا آوس پشیو میں آئے ہیں میں نے پہلے بھی آپ کو چاہتے ہیں سب سے پہلے میرا سوال یہ ہوگا کہ ماضی میں آپ کے قائد مولانا فضل رحمان اس سے آپ شاید میری اس بات سے آپ محضبت نہ کریں تو حاج آپ کے سٹیج میں موجود تھے تو سٹیج سے نعرے لگ رہے تھے چاہے رمزی میں چاہے پشیو میں کہ مولانا صاحب کو ان الفاظ سے بکارا جاتا تھا جو ہم نے لاور یا پنجاب میں اس نام سے وہاں پہ ان کو بکارا لیا تھا آپ نے چل سے کسی کو بھی رکھنے کی جو ہے لدایت نہیں مولانا صاحب کی خلاف کی ایسے نعرے لگنا کیا زید دیتا ہے کسی سیاسی ورکر یا کارکن کو؟ میرے خانمین میرے تقریم میں تو میں نے یہ ہی کہا کہ آپ سیاست کو عداوت میں اور مخاسمت میں استعمال نہ کریں سیاست خیرخواہی کا نام ہے اور مؤمن جو ہے وہ باوقار انسان ہوتا ہے اس کے زبان میں نہ تانے ہوتے ہیں نہ بدوائیں ہوتی ہیں نہ بزبانی ہوتی ہے نہ گالی گلوچ ہوتا ہے ویسے بھی ہمارا جو پشتون معاشرہ ہے یا قبائل معاشرہ ہے چاہے بشتون ہو یا بلوس ہو یا کوئی بھی ہو یا پنجابی ہو یا سندھی ہو جو قبائل معاشرہ ہے اس میں اس قسم کا جو ہلکہ پناہ ہے وہ استعمال نہیں ہوتا یہ میں نے ان سے کہا تھا لیکن یہ جو نعرے لگ رہے ہیں یہ اس کے اپنے کردار کا نتیجہ ہے آپ حضرات کو پتہ ہے کہ انیس سو انانوے میں جب سوویت یونین کی فوجیں افغانستان سے پیچھے ہٹھی تو بین الاقوامی سطح پر دو تأثر اس کے قائم ہوئے ہیں ایک یہ کہ لوگ دنیا کو یکمہوری دنیا سمجھ بیٹھے اور دوسرا یہ کہ نظریات کی سیاست کو انہوں نے سیاسی میدان سے رخصت سمجھا تو اس کا اثر ہمارے مولانا صاحب کی جین پہ بھی ہوا وہ سمجھ رہا تھا کہ اگر سیاسی میدان میں کوئی کردار ادا کرنا ہے تو امریکہ کے قرب کے بغیر ناممکن ہے اس کے بیانات دیکھے بھی ہیں ویکلیک میں ہو یا پھر امریکن سفیر سے ملنا ہو یا پھر مشہرب کے کتاب میں جو اس کے تفصیلات بیان کی گئے ہیں یا اس کا یہ کہنا تھا کہ جو لوگ دوسرے لوگ جس قسم کی حکومت کر سکتے ہیں تو ہم بھی تو کر سکتے ہیں تو کم نہ ہمیں بہت سکتے ہیں دوسری بات یہ کہ اس کے ذہن پہ یہ سوار ہوا ہے کہ اب نظریاتی سیاست کے دن نہیں رہے بلکہ وہی مغربی سیاست جو مفادات کی ہے منصب اور دولت کی اور جب اس کے ذہن پہ یہ دونوں باتیں راشق ہو گئے تو اس نے پھر اس تجارت کا سرمایہ جماعت سمجھا تو پھر اب اس جماعت کو کسی دستوری ترمیم کے بغیر کسی ادارے سے منظوری لیے بغیر جماعت کے کسی فرد کو بتائے بغیر الیکشن کمیشن میں اس کو جمعیت علماء اسلام پاکستان فضل الرحمن کے نام سے ریجسٹر کی یعنی گوہ ہے کہ مکمل جماعت علاقہ اور پھر جب اس کو خطرہ تھا کہ اگر ساتھیوں کو پتہ چل جائے تو یہ نہ ہو کہ ایک پھٹا کر کے پھر وہی پاکستان ہو جائے گا تو پھر پراپرٹی بن جائے گے جماعتی ارکان کی تو پھر اس نے اپنے لیے باقاعدہ گروپ کے طور پر دو ہزار آٹھ میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن کے نام سے ریجسٹر کیا پھر جب وہ سمجھ رہا تھا کہ جول ساتھی جماعتی احدوں پر ہیں اور وہ اس سیاست کو عبادت سمجھتے ہیں اور انبیاء کی سنت سمجھتے ہیں ان کے ہٹالیں کے لیے اس نے رکنسازی اور تنظیم سازی میں ایسی کھل انکھلا خیانت کیا جو کسی سے بھی پوشی رہا نہیں اور پھر جب مرکز انتخابات ہو رہے تھے اور ان سے مطالبہ کیا گیا کہ امیر کے عہدے پر دستور کے مطابق انتخاب ہونے کو راستہ دیا جائے تو اس نے مطلق انکار کی کہ یا تو میں بغیر شرکت غیر امیر ہوں گا یا پھر میں جماعت کو تو ہوں تو پھر ہم نے کہا کہ جماعت کے تونے کی بجائے تو وہی امیر رہے ہیں پھر سکر کے اجلاس میں دو ہزار پندرہ میں اس نے تقاضی کیا کہ دستور کو بدلا جائے اس لیے کہ ہمارا جو دستور ہے اکابر نے تقویٰ کے بنیاد پر بنایا ہے اور ہم نے تقویٰ نہیں ہیان نہیں اب ہم جو بھی بولتے ہیں وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں دھوکہ بھی کرتے ہیں اب یہ دستور تو ہمارے پاس اس کردار کے ساتھ نہیں چھر سکتا ہے تو اس وقت بھی میں نے کہا کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تقویٰ نہیں ہے تو پھر تو یاد منافقت ہوگا یا خیانت ہوگی یا تجارت ہوگی تو اسلام کا اعنوان تو اس کو سجدہ نہیں پھر مزدور کے سام پارٹی نام رکھ لو جہاں پہ بھی تمہیں سیاسی مزدوری مل جائے وہی پہ کردار ادا کرو مولانا صاحب آپ کی آنکھوں سے اور آپ کی تقویٰ سے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ بڑے تکے ہوئے تو لیکن میں نے ایک معشومانہ سوال دے گا آپ کے دائے بازوں کے قریب پاکستان کا پرچم آپ کے بڑے تکے ہوئے تو اس ملاقات کے بعد آپ نے ڈائرک گلوچستان اور پھر بلخصور صلاح پشین کو آپ نے جلسوں کے لئے مختص کردار اہم بوجہ کیا تھی پشین پشین آپ کا سیاسی گھر ہم یہ تصمت کریں نہیں میں نے ساتھیوں کو کہا کہ چونکہ عمران خان صاحب یا ان کے جو سرکردہ لیڈرشیپ ہے وہ اپنے مشکل میں پھسے ہوئے لہٰذا اس ہمیں چاہیے یہ کہ ہم جو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں یہ نوجوان ہیں اور جذباتی ہیں ان کو قریب لائیں ان کے پاس جذبہ ہے لیکن رہبری کا فقدان ہے آپ حضرات ان کو اپنے قریب لائیں اور ان کو ایک اچھے راستے پہ لگائیں تاکہ ان کا جو جذبہ ہے وہ صحیح نہیں پہ چل پڑے بجائے اس کے ایک غلط راستے پہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مولانا محمد خان شہرانی جو سیاسی سترنج کے بڑے ماہر سیاسی سترنج کے اس میں کوئی شک نہیں ہے کیا وجہتی مولانا صاحب سے اخلافاتی کہ آج آپ نے اپنی جو ہے پارٹی لی آلک کر دیں بہتر یہ نہیں تھا کہ آپ اپنی پارٹی پہ پھر تیرے کی حصاب بھی ضم کر پاتے ہیں وہاں سے آپ دو لیڈرشپ جو ہے اوبر پاتے ہیں پلستان سے آپ وہاں سے امران خان مفاق سے وہ صبح سے آپ لیکن امران خان جو ہے وہ بین الاقوام اس سترنج کی سیاست کرتا ہے اور اس کو سجدہ بھی ہے اور ہم انسانیت کی سیاست یعنی اس مروجہ طرز جمہوریت اور سیاست میں بین الاقوام اس سیاست کرتا ہے اور وہ ٹھیک انداز پہ کرتا ہے اور ہم انسانیت کی بنیاد پہ اس تناظر میں سیاست کرتے ہیں کہ انسان ایک ہے دنیا گلوبال ویلج ہے اور حاکم نظام پوری دنیا پر اصول کے اعتبار سے ایک ہونا چاہیے شکریہ شیرک صاحب ایسے جب تو بہت کہنا تھے کہ بہت ساری سوالات ہوگئے